385 دن بعد کسانوں کو اندورن ختم ہونے کے بعد دلی پولیس نے سبھی باریکیڈ سٹا دیئے ہیں سنگو برڈر پر بدوار کو یاتیاد بحال کرنے کے ساتھ ساتھ دو لین بھی کھول دی گئی قریب ایک سال بعد یہاں یاتیاد شروع ہوا ہے کسانوں کی گھر واپسی کے بعد آج جو دلی میرر ٹیکسس سویفر پر بھی آوجاہی شروع ہو سکتی ہے یوپے سے دلی کی طرف جانے والے لین پر صاف صفائی کا کام بھی لگاتار کیا جا رہا ہے کشی کانون اور انہیں مانگو پر سرکار کے ساتھ زہمتی بننے کے بعد کسان دلی سیماوں سے واپس اپنے گھر کی اور روانہ ہو گئے ہیں گازی پور بارڈر پر بیکیوں کے راستری اے پروکتہ راکیش ٹکیت کے نتے تو میں سبھی کسانوں نے بدھوار کو بارڈر کو پون روپ سے خالی کر دیا گازی پور بارڈر خالی کرنے سے پہلے کسانوں نے صبح ہون کی اور سبھی کو دھنے واد دیتی ہوئے بارڈر خالی کر دیا اس موقع پر راکیش ٹکیت اور انہیں کسان اب جیت کا جشن مناتے ہیں بارڈر سے مودینگر میڈر دورالا ٹول پلازا منصورپور ہوتے ہوئے سورم اور اپنے گاؤں سے سولی پہنچے بھارتے کسان یونیر راستری پروکتہ راکیش ٹکیت نے بارڈر خالی کرنے کی دورال میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میں سبھی کا شکریہ آدھ کرنا چاہتا ہوں ڈلی کی سماؤں پر جن لوگوں نے لنگر چلایا ان کو بھی دھنے واد دینا چاہتا ہوں اس سے پہلے سنگھو اور ٹکری بارڈر سے کسانوں نے بارڈر خالی کر دیا تھا ام نیشن ہائیوی آثورٹی آف ایڈیا کے کرمچاری ایکسپریس وے پر صفائی بشلی کے تاروں کی مرامت میں لگے ہوئے ہیں تاکہ عام ناغرکوں کے لیے جل تمام مارگوں کو کھولا جا سکے قریب ایک سال سے تمام راستے بند تھے آم جنتہ کے لیے لیکن اب امید ہے کہ جل سے جل جو ہائیوے ہیں وہ پوری طرح سے کھول دیے جائیں گے کل گازی پور وادر بھی پوری طرح سے کھالی ہو گیا تو ایسے میں جو میرا ٹیکسپریس وے ہے وہ بھی جلد آوجہ ہی کے لیے تیار ہو جائے گا مرامت کا کام چل رہا ہے صاف صفائی کا کام چل رہا ہے اس کے راوہ جو بشلی کے تار تھے ان کی مرامت کی جا رہی ہے تاکہ آم ناغری کس کا فائدہ اٹھا سکے